میرے سر کے سارے بال نگل سکتے ہیں کہ عزت کن کن چیزوں سے کم ہوتی ہے ایک موقع ملائے آپ کو دشمن کو دی سٹیبلائز کرنے پاکستان کو ایک موقع ملائے آپ کے دشمن کو ایکنامک روین اور بینکرپسی سٹیرنگ اس ان دے فیس سب لوگ کہہ رہے ہیں اسی فیصد چانسز ہیں آپ کے دشمن کو اس سے بہتر اپرچونیٹی ہے آپ کے اوپر ویسے لیک افٹریس ہے جس ملک کے وزیراعظم اور ان کے سرکار کے اوپر ورلڈ بینک اور آئی ایم اف یہ کہہ دے کہ یہ بڑے ریلائیبل قسم کے گورنمنٹ میں نہیں ہے اور ہم ان کو یہ اتنی فیسلٹیز نہیں دے سکتے تو بات کیا رہ گی پیش ہے ورلڈ بینک کی میں بات کر رہا ہوں انٹرسٹوردی گورنمنٹ ڈیکلیئر کر دیا آپ کے اس گورنمنٹ کو یہ ملک اس لیے نہیں بنایا کہ یہ برباد ہو جائے جو لوگ اسے برباد کرنا چاہیں گے اپنی اناہ کے لیے اور اپنے کاؤس ایلمن الملک مجانن کے لیے یہ مشکل لفظ ہے یار جی ماں صاحب اس وقت جو خطرناک سینیریو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ساہر باسی صاحب کی ایک انہوں نے اگلے دن آرٹیکل لکھا ہے جو اس میں ایک خطرناک ورجن سامنے آئی ہے کہ اس وقت عمران خان ورسیز اسٹیبلشمنٹ دوستو سواگے دے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کی کوئر نئے ویڈیو میں دوستو جس پرکار سے عمران خان جو ہے وہ لگتار پاکستانی آرمی کو ٹارگر کر رہا ہے اس کے پاس پاکستان میں یہ سوال اٹھنے لیں کہ کیا عمران خان جو ہے وہ سہباس صریف کے خلاف جو ہے وہ یہ سب چیزیں کر رہا ہے یا پھر باجوہ کے خلاف دوستو دوسری طرف جو ورلڈ بینک ہے اس نے بھی پاکستان کی ایک بار پھر سے جم کر بیچ دی کی ہے دوستو ویسے تو پاکستان کی پوری دنیا میں کوئی عجت نہیں رہی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی پاکستانی پی ایم یا پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ کسی بھی دیش میں جاتا ہے تو وہ دیش کے لوگ جو ہے وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو بھی ایک چاہیے ہوتا ہے اور اسی لئے پاکستان کی کوئی عجت نہیں رہی ہے لیکن ایک بار پھر سے جو ورلڈ بینک ہے اس نے بھی پاکستان کی بیجتی کی ہے اس کے پاس پاکستانی میڈیا جو ہے وہ لگتار چی کے مار رہا ہے کہ آخر کار ہماری دنیا میں جات نہیں ہے جب ہم کہیں دوسرے دیش میں جاتے ہیں تو ہماری کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا اور وہی جب ہم دوسری طرح بھارت کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس پڑوس والے دیش کو تو پوری دنیا جو ہے وہ آج موڈی کے لیڈرسپ میں چل رہی ہے اور یہ بات خود پاکستانی بھی مانتے ہیں دوستو ایک بات اور ہے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اس پر بھی بات کر رہے کہ جو عمران کھانے وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ باجوہ کو چائلنج کر رہے ہیں اور کئی نہ کئی اس لیے بھی چائلنج کیا جارہے ہیں کیونکہ باجوہ نے ہی جو عمران کھانے اس کو گولی ماروائی تھی تو چلی ویڈیو میں چلتے ہیں پاکستانی میڈیا ڈونو ٹوپیک اوپر کیا بات کر رہی ہے فارن سپانسرڈ کنسپیریسی ہے یہ ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی ہے جو کینیا میں امپلیمنٹ ہوئی تھی ہے لوکل پولیس کے تحت یہ کیوں آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں آپ کو نہیں معلوم ہے دی سٹیبلائزیشن پاکستان کی ضرورت ہے اگر آپ پاکستان کو ختم کر کے تقسیم کر کے ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے شروع کریں گے ایک لوگ کہتے ہیں یہ پہلا ٹریگر ارشد کا مرڈر دوسرا عمران خان کا اٹیمٹڈ ایسینیشن اور اس کے بعد اور ہوں گے وہ خود کہہ رہا ہے اور ہوں گے اب ہمارا کام یہ ہے اور خاص طور ہمارے بڑے اچھے جو انٹیلیجنس ایجینسیز کا کام یہ ہے کہ یہ پلوٹ کو انڈریبل کرو یہ ٹریگرز جو ہیں ان کو ڈیفیوز کرو اور پکڑو اگر لوکلز جو سازش میں ہیں ان کو پکڑو یہ صرف پاکستان کنسپیرسی نہیں ہے اور یہ لنٹ ہیں یہ دو اس کی اسیسنیشن اٹیمٹ اور اس کا مرڈر لنٹ ہیں اور بھی ہوگا آپ دیکھیں گے اور کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر اس سے زیادہ ہم لوگوں کو ملک کے اندر اور ہمارے ایجنسیز کو پکڑنا چاہیے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو ہمارے پاس کافی ہتھیار ہیں مگر ہمیں توڑ سکتے ہیں لوگ within the country from the inside اور کیا ہے انہوں نے انہوں نے سکسیسفولی ڈیوائیڈ کیا ہے اس ملک کو ان ٹریگرز سے تو میں تو وہ جاننا سننا چاہتا ہوں یہ کیا بات ایک کینین بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے نمبر تھری ورسٹ کینیا میں نمبر تھری ورسٹ پولیس ہے دنیا میں کوئی بھی جا کے پیسے دیکھے کوئی کسی کو بھی مروا لے ادھر وہ خود کہتے ہیں خطرناک سینیریو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ساہر باسی صاحب کی ایک انہوں نے اگلی دن آرٹیکل لکھا ہے جو اس میں ایک خطرناک ورجن سامنے آئی ہے کہ اس وقت عمران خان ورسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان ورسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم نہیں ہے اس وقت اس وقت عمران خان ورسٹیبلشمنٹ یہ ایک بڑا خطرناک سینیریو میں سمجھتا ہوں یہ وطن عزیز کے ساتھ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے اب میں جو لانگ مارچ کے بارے میں بات کروں گا یہ لانگ مارچ نہیں ہے ایونگ واک ہے کیونکہ یہ روزانہ تین چار گھنٹے خان صاحب تین چار گھنٹے آ کے واک کرتے ہیں اور وہ ہی پرانا بیانیاں جو تقریباً سات آٹھ سال سے پرانی کیس ایڈ اس کو آن کرتے ہیں دو چار گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو وہی چور چور ڈاکو کرتے ہیں بریانی کھاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں یہ ایونگ واک ہے اب ایونگ واک کے بارے میں جو میرا آج خیال ہے وہ میں جو کہوں گا پاکستان میں ہمیشہ ہی ہر چیز پر زیادتی ہوتی ہے بالخصوص دو قانون جو ہیں اب یہ میں آپ کی یاد دلانا چاہوں گا جب ٹی ایل پی نکلی تھی باہر تو وہ اس کو دہشتگر تنظیم اقرار دے دیا گیا تھا ان کو وزیر آباد کے پل کے اوپر اس طرح آگے سے ان کو روکا گیا تھا جیسے دو اور ڈائی کا ماحول بنایا گیا تھا اور یہ ایک اس یہ جو رزانہ ڈیلی بیسز پہ آزم سواتی نے ایک ری ٹویٹ کی تھی تو وہ اب بھی بچارہ چیخ رہا ہے کہ میرے کپڑے اتارے تو اس طرح کیا گیا یہ انسان رزانہ ڈیلی بیسز پہ اب نام بھی لے کر اب تو اب تو اداروں کے افسروں کے نام لیے جا رہے ہیں اس انسان کے پاس کون سا ایسا لائسنس ہے جو آج تک مجھتر سال میں کسی پاکستانی کے پاس نہیں رہا مجھے یہ ایک question میرے ذہن میں یہ بہت بڑا ایک question ہے کہ اس انسان کو کون سا ایک ایسا لائسنس دے دیا گیا ہے کہ یہ جس کے نام چیز سے موبر رہا ہے اب میں لانگ مارچ کے بارے میں کہوں گا چیما صاحب اس پہ میرا میں کیا کہوں کہ یہ آکس فورڈ کا گریجویٹ ہے قوم کو نقشہ کچھ اور دکھا دیا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے کنٹینر کے اوپر نام لکھا ہوئے امر اکیسویں صدی کے اندر ان چیزوں کی ضرورت تھی یہ یہ ایک سیاسی جلسہ لانگ مارچ ہے یا مذہبی جلسہ ہے اگر ٹی ایل پی کو روگ لیا تھا ایزے مذہبی تھریٹ سمجھ کے تو امر بن معروف کو کیوں نہیں روکا جا رہا اور آج کی انفرمیشن کی مطابق ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ دھروات پہنچ کے بجائے اسلام آباد کے راول پنڈی کی طرف جایا جائے اور وہاں پہ ایک خاص ادارے کے سامنے ایک بہت بڑا شو کیا جائے چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے کیا جائے وہ کیوں سپڑتا جس چلا گیا اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو امران خان کے گورلی لگنے کے بعد امران خان نے ایک بار پھر سے اناؤنس کر دیا کہ جو لوگ ہیں وہ ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو اور وہ جو ہیں وہ پاکستانی آرمی یعنی سیدھا سیدھا باجوں کو ٹارگیٹ کر کے اس کو یہ دکھائیں کہ ان کے پاس کتنا پاور ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ امران خان نے کئی نکی گورنمنٹ اور جو پاکستانی آرمی دونوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے اور اس سے پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہوئی کیونکہ امران خان کو اب یہ بات پتا چل گیا کہ اس کا بہت بڑا سمرتن جو ہے وہ پاکستان کا لبک 60 to 70% جو لوگ ہیں وہ امران خان کو سمرتن کرتے ہیں ایسا امران خان کو لگتا ہے اور اسی لیے وہ لگتر جو ہے وہ باجوں کو ٹارگیٹ کرنے سے بھی ہیچ کی چارتا نہیں ہے اور ایسا پہلے نہیں ہوا تھا جس طریقے سے امران خان نے اپنے ملک کو برباد کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ایک طرف ہماری ایکنومی جو ہے وہ لگتار بڑھ رہی ہے وہ ہی پاکستان کی ایکنومی میں گراؤر دیکھنے کو ملتے پاکستان لگتار جو ہے وہ کرچے لینے کے لیے ایک دیش سے دوسرے دیش دوٹ آیا اور یہ دکھاتا ہے کہ دونوں دیشوں کے اندر جو ہے وہ جو تلنا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا دوستو آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمینٹری کے چیزو بتائے گا اور اگر آپ کو ایوڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل ہندوستانی سپیشل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ہندوستانی سپیشل